دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان آج جب خبریں پڑھ رہا تھا سن رہا تھا تو یہ خبر نظر سے گزری جس میں آیا کہ یزیدی مہیلاؤں پر اتپیڑن یعنی ان کے ساتھ ظلم کرنے کے معاملے میں آئیس آئیس کا جو چیف رہا ہے ابو بکر بگدادی اس کی پتنی کو اراکی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے تو اس کے بعد سب سے زیادہ جہن میں سو سوال گھومنے لگا وہ تھا یزیدی اور آپ جانتے ہیں یہ فیلال آج کل محرم بھی چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں انڈیا میں بھی ایسی کسی کو کہہ دیتے ہیں ابے تو یزیدی ہے تو یہ کون ہے یزیدی پہلا سوال تو یہ ہی ہونا چاہیے دوسرے کیا واقعی میں ان پر اتنا ظلم کر دیا کہ ابو بکر بگدادی کی پتنی کو سزائے موت سنانا ضروری ہو جاتا یا کچھ معام عدالت نہیں ہر پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار جڑ رہے ہیں ڈاکٹر زفرل اسلام خان صاحب جو دیلی مائنٹ ورش کمیشن کے چیئرمن ہے چکے ہیں اور اس پورے علاقے میں آپ جانتے ہیں پورا جو مدیشہ کا پورا علاقہ ہے اس پہ اپنی پہنی نظر رکھتے ہیں بہت سارے کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور اتحاس کے پنوں سے نکال کر بھی بہت کچھ بتا دیتے ہیں تو انہی کے پاس چلتے ہیں سر یہ جو سز سنائی گئی ہے اس کی ابو بکر بغدادی کی پتنی کو یہ کیا اس نے کر دیا تھا ان یزیدی محلاؤں کے ساتھ میں کہ یہ عورت جو ہے یہ ایک طرح سے اپنے شوہر کے ساری جو جرائم تھے اس میں شریک تھی اور اس کے اوپر جو الزام ہے کہ یزیدی عورتوں کو جو بندک بنا کر کے یا غلام بنا کر کے لائے جاتا تھا تو اس کے گھر میں رکھا جاتا تھا اور اس میں شریک تھی یعنی گویا صرف وہی بات نہیں ہے بندک بنانا بھی ایک جرم ہے بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا بہت ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن غلام بنانا تو اس سے بھی بڑا ہے اس لئے کہ اس وقت جو ہے غلام بنانا جو ہے بہت ہی بڑا جرم ہے اور یہ اقوام متحدہ انوارٹ اور نیشنز کا ایک چارٹر کے تحت جو ہے سلیوری ختم ہو چکی ہے اب کوئی بنائے گا تو وہ بہت بڑی اس کی سزا ہے لیکن یہ اس میں شریک تھی اس کے جرائم میں جو آئی ایس آئی ایس ہے آئی ایس آئی ایس جو ایک مجرم ایک طبقہ تھا جس نے کچھ بڑے بڑے نعرے بڑے لگا کر کے لوگوں کو بے کوب بنایا اور کچھ علاقے عراق کے کچھ علاقے شام کے اس کو سیریا بھی بولتے ہیں اس پر قبضہ کیا اور وہاں بہت ظلم ڈھایا ان کے اوپر وہ اگر ذرا سا سمجھیں اس کو تو آئی ایس آئیس جو ہے اس کو کہ عربی میں دولہ الاسلامیہ کہتے ہیں یا اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی اسٹیٹ ان لیوانٹ یا اسلامی اسٹیٹ ان سیریا الگ الگ ناموں سے لیکن ہے ایک ہی چیز یہ درحقیقت القاعدہ جو ہے اس سے نکلی ہوئی ایک تنظیم ہے تقریباً دوہزار نو دوہزار دس میں یہ القاعدہ سے الگ ہو گئی اور اس کے بعد جو اس نے پہلنے تو عراق کے ایک حصے پر جو کہ شمالی عراق ہے شمالی اور مغربی علاقہ ہے جہاں پہ موسل وغیرہ جہاں تیلویل نکلتا ہے اس پر اس نے قبضہ کیا اس کے بعد پھر اس سے ملا ہوا جو سیریا کے علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے اس پر قبضہ کلیا اور وہاں ایک بڑا شہر اس کا نام رکہ رکہ میں انہوں نے اپنی راجدانی بنائی اور یہ جو ہے کیونکہ وہاں پہ حالات بہت ہی خراب تھے سیریا میں جس کو ہم لوگ شام کو بولتے ہیں سیریا میں بہت حالات خراب تھے اور وہاں پر ایک خانہ جنگی ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ پھر امریکہ اور روس اور ترکی اور کون کون سے ممالک اور حجرہ اور ایران سب وہاں داخل اندازی کر رہے تھے جس کا انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اور ایک بہت بڑے علاقے کو پر قبضہ کر لیا آج وہ ختم ہو چکا ہے آج وہ تقریباً کئی چھوٹا سا کئی پاکٹ ہوگی ضرور ہوگا لیکن باقی ان کی جو بہت بڑی سلطنت تھی چار پاہ سال میں ختم ہو گئی یہ درحقیقت جو ہے جو ایک طبقہ جو ہے شروع اسلام میں حضرت علی کے خلاف جو باغی ہوئے تھے اس کو خوارج بولتے ہیں یہ خوارج کے فکر کے حامل یہ لوگ ہیں خوارج تو ختم ہو گئے لیکن ان کی سوچ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ کچھ امرہ ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ سب کافر ہیں سارے مسلمان کافر ہیں ان کو مار سکتے ہیں اس پہ آئیں گے سر تھوڑا آئی ایس پہ ہی رہتے ہیں یہ خلافت کا بھی اعلان کر دیا تھا ابو بکر بغدادی نے تو سر ہاں خلافت کا بھی ان کی فکر ساری یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی مسلمانی نہیں ہے خلیفہ یہی ہو سکتے ہیں خلافت ہی ہو سکتے ہیں اسٹیٹ ہی ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا ہے ہماری اصلی اسلامی سٹیٹ قائم ہو گئی ہے اور بہت سے بے وقوف جو ہے خود ہمارے ملک میں بھی ایسے کچھ سیکنوں بے وقوف نکلے جو کہ احمق جو ہے وہ خود کو اور اپنی بیجیوں کو لے کر کے وہاں چلے گئے اور آج جو ہے وہ وہاں پر یا تو قتل ہو گئے ہیں یا پھر جو ہے وہاں پر ایک ایک وہاں پر ایک علاقہ بنا دیا گیا جہاں پر ان لوگوں کو ایک طرح سے اوپن پریزن ہے وہاں رکھا گیا وہ نہ جا سکتے ہیں انہیں کوئی ملک نہیں لیتا ہے نہ امریکہ لیتا ہے نہ برطانی کہیں کہ اس الگ الگ ملکوں سے آئے تھے اندرستان بھی نہیں لے گا پاکستان وغیرہ وغیرہ کہاں سے گئے ہوئے تھے تو سب لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسے لوگ جو بڑے خطرناک لوگ ہیں یہ ہمارے ملک میں آئیں گے تو ملنی کیا آتک مچائیں گے یہ تو کوئی ان کو لیتا نہیں ہے اس میں تو انہی میں جو ہے اس کی بیوی جو ہے جو وہاں سے پکڑی گئی وہاں کہیں چھپی بھی تھی وہاں پکڑی گئی اور پھر اس کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے سکھائکونوں لوگ ہیں جن کو اوپر عراق میں مقدمی چلایا کہ اس لئے عراق کے اندر بھی حکومت بدل گئی اب پہلے امریکی تھی اور ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں جان ہے کہ اس کے پیچھے آئی ایس آئی ایس کے پیچھے جو امریکہ ہے اور آئی ایس آئی ایس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے ابھی چند دن پہلے صرف چند دن پہلے لیویا کے اندر آئی ایس آئی ایس یعنی دولہ اسلامیہ اس کا ایک لیڈر پکڑا گیا ہے اور جب اسے تفتیش ہوئی اس کی پیٹھائی اٹھائی کی گئی تو اس نے اقرار کیا میں تو یہودی ہوں اس نے نام بتایا اور میں جو ہے موساد میں کام کرتا ہوں مجھے یہ کام دیا گیا ہے اور وہ خوب اچھی فرفر عربی بولتا ہے اور وہ داڑی اوری رکھے ہوئے ہیں اس سب کر کے بنا ہوا ہے تو یہ بڑا اس سے پہلے اس طرح کے لوگ یمن میں پکڑے گئے ہیں اس سے پہلے اس طرح کے لوگ لبنان میں پکڑے گئے ہیں تو یہ پورے ایک سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس لیے کہ جب جو عرب جو اس کو عرب سپرنگ بولتے ہیں عرب بہار یا عرب بہاریاں جو بھی الگ الگ نام دیتے ہیں عرب سپرنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے جو ہے امریکہ اسرائیل وغیرہ کو بڑا پریشانی ہو گئی کہ یہ تو بڑا خطرنا خطرناک معاملہ ہے یہ اگر آ گیا اور یہ سارے لوگ آزاد ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے اس لیے کہ جو 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 وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس پورے ایریا کا بہت بڑا ایریا ہے مراکش سے کر کے آپ یعنی اومان اور کوئیت اور عراق اور سیریا اور سبنان یہ سب ایریا کو ہم جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہ ہم کہاں جائیں گے یہ سعودی عرب اس میں شامل ہے ان کا پیٹرول جیس جس نام مانگتے ہیں وہ ملتا ہے یہ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کا اور دوسرے جو پیٹرول نکالنے والے ملک ہیں جو کوئیت ہے ایمیریٹس ہے قطر ہیں ان کے سارے جو فالدو پیسے ہوتے ہیں وہ سب امریکہ میں انویسٹ ہوتے ہیں تو یہ سب بند ہو جائے گا ایک بار اگر اس طرح کہ ہو جیسے ایران نے کیا ایران نے بند کر دیا وہ کوئی انویسمنٹ بانے اپنے ملک میں کرتا ہے انویسٹ تو ان لوگوں نے اس کو کھڑا کیا اور جب جو ہے ہم نے اچھی طرح سے اس ویڈیو کو بھی دیکھا ہے جب یہ لوگ رکھا میں داخل ہوئے آئی ایس آئی ایس کے لوگ یا جس کو دولت اسلامیہ بھی کہتے ہیں اس کے لوگ جب رکھا میں داخل ہوئے تو ان کے پاس جو ہے ہزاروں بالکل نئی جو ہے ٹویٹا کی جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کا نام ہے جو بڑی بڑی جو فوجی استعمال کرتے ہیں ہزاروں گاڑیاں چل نہیں تھی اور ان گاڑیوں کے اوپر ہیلیکاپٹر چل لے تھے اور وہ ہیلیکاپٹر امریکی تھے امریکی جو ہے حفاظت کے اندر وہ رکھا جا جو ان کی راجدھانی بنا وہاں پہنچے اور بڑا آتنگ بجایا اور صرف آتنگی نہیں بجایا بلکہ اس سے انہوں نے پورے اسلام کو بدنام کیا کہ اسلام ایسا ہے اور اسی میں جو یہ معاملہ یزیدیوں کا جو ہے ہے اس میں یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ہم غلام بنا سکتے ہیں یزیدی مردوں غلام یہودی عورتوں کو غلام بنا سکتے ہیں اور ان کو واپس میں باٹ سکتے ہیں ان کو باندیاں جو پہلے ہوا کرتی ہیں باندیاں وقت ختم ہو گیا زمانہ ختم ہو گیا وہ زمانہ آج بدل گیا ہے تو انہوں نے یہ سب حرکتیں کی جس سے اسلام بدنام ہوا پورے دنیا میں بدنام ہوا آپ نے وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں لوگوں کو زبا کر رہے ہیں یعنی بچوں کو لا کر کے دس سال کے بارہ سال کے بچوں کو آدمی کو زبا کر رہے ہیں تو یہ سب جو بدنام کرنے کیلئے تھا اور جس میں یہ لوگ آلہ کار تھے جس میں یقیناً کچھ لوگ تو ٹھیک بھی رہوں گے میں نہیں کہا تھا لیکن وہ حقوب بنے آمک بنے لیکن جو لوگ اس کو چلا رہے تھے جو اس کے لیڈر تھے وہ بڑے خطرناک سمک تھے اور ان کے پیچھے دوسری طاقتیں تھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرناک لوگ تھے اور امریکہ نے ہی سلمین کو پیدا کیا کیونکہ آئی ایس آئیس کے جو بھی معاملے ہیں وہ تمام مسلم ملکوں میں ہی ہیں آپ کو کئی اور تو نظر نہیں آئیں گے اگر یہ واقعی میں اتنے ہی اچھے ہیں تو ان کو کیوں ڈسٹرب نہیں کرتے جو پوری دنیا پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہر بار جو ہے جو بھی لوگ اس کو یعنی آبزرور لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس آئیس نے کبھی اسرائیل کے خلاف حملہ نہیں کیا آئی ایس آئیس میں کبھی امریکہ خلاف حملہ نہیں کیا آئی ایس آئیس ہے جو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتا ہے اپنے لوگوں کو بندک بناتا ہے اپنے لوگوں کو غلام بناتا ہے اپنے عورتوں کو جس میں یزیدی بھی شامل ہے اب یزیدی جو ہے ایک طرح سے مسلمان نہیں ہی ہم یزیدیوں کے بارے میں بتا دوں یزیدی ہے بلکہ ایزیدی ایزیدی زیادہ صحیح لفظ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزد کو مانتے ہیں یزد جو ہے فارسی زمان میں خدا کو کہتے ہیں یزد تو ہم یزد کے جو کو ماننے والے ہیں یزد کے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل ہے حضرت نوع سے چلی آ رہی ہے اور ان کے بعد کچھ ایسی کتابیں جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کتابیں جو ہے آسوانی کتابیں ہیں اور ان میں سے ایک ہے کتاب الجلوہ اور ایک ہے مسحف روش روش دو کتابیں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ آسمانی کتابیں ہیں تو بہرحال ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جاتے لیکن بہرحال ان کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں نے اتنے چودہ پندرہ سو سال تک ان کو ایسے تسلیم کیا ہے اسلام میں یہ تھا کہ کوئی بے قوم اگر کہے کہ وہ آسمانی یہ سکت سابیہ ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ کہ انہیں کام کرنے دو ان کو اپنی عبادت یہ ٹھیک ہے سر لیکن یہ پوسہ موٹامیا جو علاقہ پڑتا ہے وہ کون سے علاقہ ہے جہاں پہ کوئی گھاٹی ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پرکرمہ کرتے ہیں اس علاقے کی وہ کیا ہے ان کا میسو پوٹامیا جو ہے وہ دراصل عراق کو کہتے ہیں عراق کا پرانا نام جو ہے بلکہ جو انگریز وغیرہ اس کو پہلے بولتے تھے وہ میسو پوٹامیا ہے موسی پوٹامیا کا مطلب ہے عراق آج جو عراق ہے بڑی حد تک وہی ہے جو کہ میسو پوٹامیا تھا اس کے اندر یہ لوگ جو ہے ایک موسل وہاں پہ علاقہ ہے جہاں پہ پٹول بہت نکلتا ہے وہاں پر یہ لوگ پہاڑیوں پر آباد ہیں وہاں پہاڑیاں ہیں تو یہ یہ ہیں کرد ہیں اس قسم کے قومیں ہیں جو کہ ذرا سا وہ خوفزدہ رہتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کو مسلمان بنا لیں گے تو یہ جا کر کے پہاڑوں پر رہتے تھے یہ کردیوں کرد بھی ایسی رہتے ہیں تو یہ پہاڑوں پر رہتے ہیں اور ان کی تعداد کے بہت زیادہ نہیں ہے اس تقریباً تین لاکھ کے قریب یہ ہیں ان ان علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ علاقہ ایسا ہے جو کہ جو آئی ایس آئیس اس قبضی میں آ گیا تھا تو وہاں انہوں نے جو ہے ان کو آہ بندک بنا لیا ان کو مردوں کو جو ہے غلام بنا کر کے ان سے کام دینے لگے اور ان کے ساری پروپٹیز ضبط کر لی ان کی عورتوں کو بھی جو ہے بادیاں بنا لیا آہ تو یہ سب بہت ہی غلط ہوا ہے تو یہ مسلمان تو ہے نہیں سر تو یہ کہاں سے نیا دھرم پیدا ہوا اور یہ صرف آئی ایس آئی ایس کی وجود میں رہتے ہوئی پوری دنیا میں سرکھیوں میں کیوں آئی ایس ہی تھی نہیں 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 یہ نیا نہیں ہے یہ بہت ہی پرانا ہے ان کی جو ہے اسلام سے بھی پہلے کا ہے جس طرح سے ایک صابعہ صابعین جس کو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے صابعین ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں اس کا پرانے پرانے اسلام سے پہلے کے ہیں اور اسلام نے ان کو برداشت کیا ہے یعنی اس کو کہا کہ اہل کتاب ہیں یا مثل اہل کتاب ہیں ان کو اپنے اس پر عمل کرنے تو ہم ان کو جو ہے کوئی دخلاندازی نہیں کرتے جس طرح جائیں وہ اپنے آہ مذہب میں یقین لگتے ہیں اس پر عمل کریں اور ان کے جو عبادت گاہ ہیں ان کو کوئی شورے گا نہیں اور ان کو کوئی غلام نہیں بنایا گا وہ یہ سب چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی آہ کوئی نیا نہیں مذہب ہے مشہور اس لیے ہوئے کہ جو یہ آئی ایس آئی ایس کے لوگ ہیں یہ بدماز جو ہیں انہوں نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا اور ان کے عورتوں کو باندھی بنانا شروع کر اس سے وہ نیوز میں آئے ورنہ پہلے اپنے کام کرتے رہتے تھے جی اپنے علاقے میں رہتے تھے کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا وہ بھی جو ہے اپنے مذہب کو پھیلاتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جو یزیدی ہے وہی بچہ یزیدی ہوگا اس کا پوتا یزیدی ہوگا کسی کام پہلاتے رضے نہیں ہے تو اپنے کام سے کام رکھتے تھے شورت اس لیے ہوئی کہ ان کو جو ہے انہوں نے انہوں نے بندک بنایا اور ساری دنیا والے بہرحال آہ آہ جگہ ایسا کہیں ہو ہندوستان میں بھی اگر کرتا ہوں کسی علاقے میں غلام بنانا شروع کر دے تو نیوز تو آ جائے وہ مشہور ہوئے ورنہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ویسے تو آپ نے بتا دیا کہ یزیدی ہیں ایزیدی ہیں لیکن پھر بھی یزید کے نام سے بھی ان کا کوئی لینا دینا ہے کیا سیئی کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں یہ بات ضرورت ہے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ یزید کو خدا مانتے ہیں لیکن وہ اس کو یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہم تو یزد کو مانتے ہیں یزدی ہے فارسی میں خدا کو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور اپنی کتابیں دکھاتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں جن میں ہم یقین رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت ہی نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے اپنے الگ سے وہ پڑھتے ہیں وہ خدا پر بھی یقین لکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے اپنے ساری جو جو آثورٹی اللہ پاک کی باور تھا وہ ایک شخص جس کا نام ملک تاؤس بولتے ہیں اس کو متقل کر دی اس کو ملک تاؤس ہی ایک طرح سے خدا کا خلیفہ ہے وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں عجیب و غریب تو ہیں لیکن بہرحال ان کو وہ تو سورج کو بھی سر وہ تو سورج کو بھی پوچھتے ہیں چاند کو بھی پوچھتے ہیں ندی کو بھی پوچھتے ہیں پہاڑوں کو بھی پوچھتے ہیں پرکرتی کو بھی پوچھتے ہیں وہ لوگ تو سورج کو پوچھتے ہیں سورج کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ یہ درست ہے لیکن ان سے کوئی داروز کبھی نہیں کیا گیا وہ اسلام میں جو ایسی رہا کہ بھئی انہیں کچھ کرنے دو ان کو اب یہ جو بے حقوق جو احمق اور بلکہ بدتمیز جو یہ عیسائیس کے لوگ انہوں نے آ کر کے اعلان کر دیا کہ کافر ہیں اب کافر ہیں تو کیا ہوا کافر ہیں تو آپ کے علاقے کے اندر ہیں ان کا احترام کرو ان کو چندہ رہنے دو تمہیں تو کچھ بھی نہیں کرنے تم کو تو سارے مسائل انہوں نے کھڑا کی یہ صرف دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ مسلمان اس لیے کو اپنے آگے مسلمان کہ ہم تو ایسے ہیں اور ایسا کریں گے تو اسلام جب آئے گا اصلی اسلام جب آئے گا تو یہی کرے گا مطلب ٹھیک اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ ہندو تو اب فورسیز ہے وہ مسلمانوں کو مار کے دکھاتا ہے کہ وہ ہندو درم کا بڑھا رہا ہے اس کو اس سے ملتا جلتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ ذرا سا اور خطرناک ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اصلی مسلمان ہم ہی ہیں اور اس کا مطلب ہے دنیا کہے کہ بھئی جب اصلی مسلمان حکومت کریں گے تو یہی سب کریں گے ایسا تو ہے نہیں مسلمانوں تو بہت حکومت کیا یہی صرف ہندوستان میں نہیں عربستان میں ایران میں اور کہاں کہاں اور پورا ترکی اور کون کون علاقوں میں کیا وہاں تو کہیں ایسا ہوا نہیں وہاں تو سب سے کا ملتاچ کیا گیا ترکی جو ہے جو کہ پہلے جو بازنٹائن ایمپائر وہاں پہ تھی اور جب وہ لوگ عیسائی ہو گئے تو عیسائیت کا جو پوپ ہوا کرتا تھا ان کا جو ہے آرثوڈاکس جو چچ کا وہ آج بھی اس کے جو سیٹ آج بھی اسٹمبول میں موجود ہے مسلمانوں نے اس کو آج بھی موجود ہے تو اسلام جو ہے سب کو برداشت کرتا ہے سب کو جینے کا حق دیتا ہے تالیبان نے کیوں مورتیاں توڑ دی بودھ کی پھر افغانستان کے اندر سنے تالیبان نے غلط کام کیا اور میں یہ بتا دوں کہ اس کے فوراں بعد میں نے جو ہے ایک انٹرنیشنل بیان جاری کیا تھا انٹرنیشنل اس دوانے میں جب ای میل بھی نہیں ہوا کرتا تھا میں نے مال کر کے دنیا بھر کے لوگوں کا جو کہ ٹائم دیف انڈیا کے فرنٹ پیج پر شبا تھا اس وقت یہ دوزار دوزار ایک کی بات ہے یہ دیکھیں اس کی اس کے پیچھے ایک بات تھی بات یہ ہے انہوں نے غلط کام کیا لیکن سمجھنے کوئش کی یہ کیوں کیا انہوں نے بات یہ ہوئی کہ اس دوانے میں جنگ چل رہی تھی تو وہاں پر بھکمری ہو رہی تھی اور طالبان بار بار جو ہے مغربی مملکوں اور دوسرے لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھکمری ہے آپ لوگ یہاں پہ کھانے ہونے کے چیز بھیجئے اس حالت میں جاپنان وغیرہ سے تیمیں آئیں ان بدہ کے سٹیچوں کو بچانے کے لیے تو ان کو بڑا غصہ آگئے کہ یہاں لوگ مر رہے ہیں ہزاروں کے لوگ مر رہے ہیں بلکل دکھار جیسے غزہ کی حالت ہے وہاں پر مطبق وہ حالت تھی اور تم آگر کے ان کو یہ جو بھتھ ہیں یہ جو پتھر ہیں جن کے کوئی زندگی نہیں ہے ان کو بچانے کے لیے تم آئے ہو تو وہ ایک طرح سے اپنا غصہ اتارنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا تھا میں اس کی تائز نہیں کرتا وہ غلط کام تھا وہ لیکن اس کے پیچھے سمجھنا چاہیے کہ کیوں تھا کہ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور تم اس پتھر کی مورتی کو بچانے آیا تو وہ غصہ اتارا تھا جو انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر ہم سمجھیں تو وہ غلطی جو ہے سمجھیں گے غلطی اتنی بڑی نہیں تھی چلیے بہت شکریہ آپ نے بہت باری کیسے بتایا یزیدی کون ہے کیونکہ لوگ آسانی سے بول دیتے ہیں اب تو تو یزیدی ہے اور کون یزیدی ہیں اور کیوں سرکھی ہمائی یہ بھی آپ نے بتایا اور آئی ایس آئی ایس کا پورا اتحاظ کچھا چھتہ بھی کھول کے رکھ دیا تالیبان کے بارے بتایا کہ بدھا کی مرتی انہوں نے کیوں توڑی تھی پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدے پر جڑیں گے مہربان